کہ جب رات زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے نا تو اس کا مطلب صبح ہونے والی ہے جو سب سے اندھیری رات ہوتی ہے نا وہ صرف صبح ہونے سے پہلے ہوتی ہے تو جو لوگ پریشان ہیں پریشانیاں ہیں یعنی مجھے تو سب سے زیادہ اس وقت تکلیف ہے میرے کارپنوں کی جو بچارے اس گرمی کے اندر انہوں نے جیلوں کے اندر ان کو بھرا ہوا ہے اور میں اپنے وکیلوں سے ہر روز ملتا ہوں اپنے آئی لیف کے وکیل جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو ملے نہیں دیتے تو اس کی مجھے بڑی تکلیف ہے پھر اس سے بھی زیادہ جو انہوں نے ہماری عورتیں پکڑی ہوئی ہیں یعنی جو سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوست تھی ان کو وکیوں کو پکڑ لی ہے یعنی صرف ان کا قصور تھا تحریک انصاف کو سپورٹ کرنے ان کو پکڑ لی سپورٹرز کو پکڑ لی ہے ان لوگوں کو پکڑ آیا جنہوں نے صرف پلیکارٹ پکڑے ہوئے تھے کہ آئین بچاؤ پاکستان بچاؤ ان کو پکڑ لی ہے تو اس طرح کی اندھیری رات تو میں نے دیکھی کبھی نہیں ہے میں نے تو مارشل لاؤز دیکھے ہوئے ہیں میں نے تو جنرل مشرف کا مارشل لاؤز دیکھے ہیں وہ تو لبرل تھا اس کے مقابلے میں میں تو جیل میں بھی گیا تھا اس ٹائم میں سنا ہے جنرل زیاوالحق کے دور میں کئی کارپنوں کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑا پیپلز پارٹی کے میں نے سنا ہوئے ہیں لیکن ایسا تو کبھی بھی نہیں ہوا یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا اور یہ ایک پی ٹیکسٹ بنا کے کہ جی ہم نے وہ کور کمانڈر گھر جس کو اصل میں اچھالا جا رہا ہے کور کمانڈر کا گھر گھور میں کہ اس کو جلا دیا اور پھر دو تین اور چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے وہ ہماری پارٹی کے لوگوں نے جلا ہے ہماری پارٹی تو ستائیس سال سے ایک ہی چیز کہہ رہی ہے کہ ہمارا پر امن اتجاج کرنا ہمارا حق ہے ہمارا ملک کا آئین ہمیں حق دیتا ہے لیکن کسی قسم کے انتشار میں ہم نے نہیں پڑنا اور اس کی وجہ ہے جو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو کیا ضرورت ہے انتشار کرنے وہ تو چاہے گی کہ امن ہو اور الیکشنز ہو تو انتشار اگر ہوگا تو الیکشنز تو نہیں ہوں گے تو انتشار تو کوئی اور چاہ رہا ہے تحریک انصاف تو انتشار نہیں چاہ رہے مجھے جب گولیاں لگیں تو اس سے زیادہ جب چیئرمن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور میں نے نام بھی لے دیئے کون لوگ تھے تو پھر بیلڈنگ تو تب جلی چاہیئے تھے تب کیوں کہ کچھ نہیں ہوا تو یہ جو ایک منظم سازش ہوئی ہے میں آج ایک ٹویٹ بھی کی ہے انیس سو تیتیس میں جرمن پارلیمنٹ جلا دی گئی تھی اس وقت ایڈالف ہٹلر الیکشنز آ رہے تھے اس کا مقابلہ تھا کومنسٹ کے ساتھ کومنسٹ جو تھے وہ بڑے تکرے تھے اور اس کو خوف تھا کہ یہ شاید کومنسٹ جی جائے الیکشن یا اس کو وہ کمزور اتی پاور نہ ملے یعنی کمزور گورنمنٹ آئے تو اس نے وہ جو جرمن پارلیمنٹ جلی تھی اس کا پورا فائدہ اٹھا کے کومنسٹ سے وہ کیا جو آج ہمارے سے ہو رہا ہے ان کو بالکل ہی ان کی پارٹی ختم کرتے ہیں ان کے اوپر وہ ظلم کیا کہ وہ بالکل ہی رہ گیا اور یہ پھر آل پاور کھڑا ہو گیا تو میں یہ مثال صرف یہ دے رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے پہلے کئی انسٹرنٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کیشن کرتے ہوئے جو اپنے مخالف ہیں ان کو ختم کرتا وار آن ٹیرر کے اندر ایسے ہوا تھا وار آن ٹیرر میں مثلا اراک کا کیا کام تھا صرف صدام حسین آہ امریکن کیمپ میں نہیں تھا لیکن وار آن ٹیرر کا کر کے اور ویپنز آف میس ڈسٹرکشن دکھا کے اراک کے اوپر پورا حملہ کر دیا گیا تو اس کا تو اس کے تو کبھی ثابت ہی نہیں ہوا کہ اس کے کوئی بلکہ وہ تو آل قائدہ کہ یہ آئیڈیلوجکلی اس کے گیس تھا تو یہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ہمارے سے ہو رہا ہے اس وقت لیکن اپنی قوم کو میں پھر ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کبھی بھی ایک قوم جب فیصلہ کر لیتی ہے جو پاکستانی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے حقیقی آزادی کا فیصلہ یہ قوم کر بیٹھی ہے اب اس کو یہ جب لوگوں کے دل اور دماغ میں ایک نظریہ چلا جاتا ہے اور خاص طور پر آزادی کا کیونکہ ایک نیچرل چیز ہے انسان کی آزاد ہونے میں صرف آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے موسیقی